ناظرین اکرام زیادہ گرم کھانا کھانا میدے کو کمزور کرتا ہے مٹی کے برتن میں پانی پینے سے مٹاپا جڑ سے ختم ہو چاہتا ہے ساتھ گھنٹوں سے کم سونے والا انسان بہت جلد بڑا ہو چاہتا ہے زیادہ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے اور یورک ایسٹر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اگر گردے کی پتھری سے میشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاول کم استعمال کریں دہی میں کھیرہ ڈال کر کھا لیا کرو آپ کا رنگ خوبصورت ہو چائے گا بینس کے دودھ کی بنی ہوئی کھیر کھانے سے چہرے کی جوریاں ختم ہو چاہتی ہیں پودینے کی چٹنی کھاؤ نید کم آئے کی جو انسان روزانہ کشمش کے بارہ دانے کھاتا ہے اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوتی کوئی بھی تیز خوشبو سونگنے سے دماغ میں خوشکی پیدا ہو چاہتی ہے نیہار مکھ جور کھاؤ نظر تیز ہو چاہے گی زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتی ہے میٹھی چیزیاں گرم چاول کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں سخت گرمی میں زیادہ گوشت کے استعمال سے کئی بیماریاں گر سکتی ہیں کچھا لو کھانے سے میدہ کمزور ہوتا ہے تیز نمک کھانا نظر کو کمزور کرتا ہے نیم گرم دودھ میں حلدی شامل کر کے پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے نیم گرم دودھ آنکھوں پر مسلنے سے آپ کی نظر تیز ہو چاہے گی سانس کی نالیوں کو ساف کرنا ہے تو سونف کا استعمال کریں پانی کے ساتھ تخم ملنگا کھانے سے زندگی بر فالس کی بیماری نہیں ہوتی جس گرمے چوہے زیادہ ہوں وہاں کالے یرکان کی بیماری زیادہ آتی ہے کھانے کے فوری بعد سونے والے انسان پر بزرگی جلدی آتی ہے کھانے کے بعد ہاتھ دسترخان سے صاف کرنے سے رزق تنگ ہوتا ہے کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنے والے کا رزق بڑھتا ہے گھر میں کوئی چیز چوری ہو چاہے تو جتنا ہو سکے استغفار کا ورد کریں کھوئی ہوئی شیک کچھ ہی دیر میں واپس مل چاہے گی میٹھی چیزیں زیادہ کھانا خوبصورتی کے اندر کمی لاتی ہیں مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہارمو کچھا لیسن روزانہ چبا لیا کرو رات کو سونے سے قبل چائے پینا انسان کے نیت کو متاثر کرتا ہے اور رات کے وقت چائے پینے سے سر کے درد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تضابیت سے بچنا ہے تو جب بھی کھانا کھائیں بوک باقی رکھ کر کھائیں بستر کے سرہانے کو انچا رکھ کر سونے سے بد حضمی نہیں ہوتی کچھا انڈا کھانے سے نید کم آتی ہے نہارمو زیادہ میٹھے کے استعمال سے چہرے پر جوریاں پڑ جاتی ہیں گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں اگر دماغ کو سہد مند توانا رکھنا ہے تو گر میں پالتو جانور رکھیں دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرہ کھا لیا کرو گردن پر سرسوں کے تیر کی مالش کرنے سے سستی دور ہو چاہتی ہے نیم کے پتوں کا رس پی لینے سے پیٹ میں کیڑے جنم نہیں لیتے اور پیٹ ہمیشہ کے لیے صاف رہتا ہے جو روزانہ ایک گلاس گنے کا رس پی لیتا ہے اس کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے بندی قوت با کے لیے مفید چیز ہے ہفتے میں دو یا تین بار تکیہ کو ضرور دھو لیں اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے رات کی روٹیاں بچ جائیں تو ان کو مت پھینکیں بلکہ ان کو صبح کے وقت کھا لیں اس سے بہت سی بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں گرم غزائیں بڑھاپت جلدی لاتی ہیں صبح وقت پر ناشتہ نہ کرنے سے یاد داشت کی کمزوری ہو چاہتی ہے نیہار موبلے ہوئے چنے کھا لیا کرو اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری کبھی نہیں لگے گی ماہر نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے کجور کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کا حازمہ خراب ہو جاتا ہے رات کو باوضو ہو کر سونے والوں کو برے خواب نہیں آتے بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ ستو کا شربت پی لیا کرو چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکرا ملے بالوں کو جلد سفید ہونے سے روکنا ہے تو سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو کیرے اور لیموں کے رس کا چہرے پر مساج کرو چہرے پر رونا کہا چاہے گی اور چہرے کی جوریاں غائب ہو جائیں گی جو نیم گرم پانی پی کر سوتا ہے اس کا میدہ صاف ہو جاتا ہے اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ اس سے آپ کو کبھی الرجی نہیں ہوتی جو رات کو سیب کا رس پی کر سو جاتا ہے اس کے جلد ترو تازہ اور چمکدار رہتی ہے جو لوگ نرندی لوتے ہیں اور زندگی میں مسکراتے رہتے ہیں وہ لوگ زندگی میں جلدی بڑے نہیں ہوتے اور ناظرین زیرہ نظامین حضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے ٹھنڈے دودھ میں شہد شامل کر کے پی جاؤ میدے کو ٹھنڈک اور سکون حاصل ہوگا اور پیٹ میں گیس نہیں بنتی روزانہ نہارمو دودھ کے ساتھ وجوہ کجور کھاؤ چہرہ بہت سالوں تک جوان نظر آئے گا نہارمو بیگے بادام کھا لینے سے آپ کا دماغ اور دل طاقتور مضبوط ہوتا ہے اکھروٹ کھانے والا کولیسٹرول سے محفوظ رہتا ہے ضرورت سے زیادہ سونے سے یاد داشت کمزور ہو جاتی ہے اور ضرورت سے زیادہ نیند خطرناک ہے تکیہ کے بغیر سونے سے ریڑ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے اور کمر کا درد کم ہوتا ہے جس جگہ پر چھپکلیاں زیادہ نظر آنے لگیں وہاں انڈے کا چھلکہ رکھ دو چھپکلیاں دوبارہ وہاں پر نظر نہیں آئیں گی رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو یہ دماغ کی گرمی کو دور بگاتا ہے اور دماغ کو تیز کرنے کے ساتھ یاد داشت بھی تیز کرتا ہے حیث بند ہو تو میتھیو بال کر اس کا جوشاندہ پھیلائیں حیث کی ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا کجور کو ناشتے میں کھاؤ گے تو تمہارے اندرونی جراسیم کا خاتمہ ہو چائے گا لیمو کا رکھ چہرے پر لگا کر سو جاؤ دو دن میں چہرہ گورا چمک دار اور سفید ہو چائے گا سفید مرگے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں بارش کا پانی بدن کے امراض کو دور کرتا ہے اور بدن کو پاک کرتا ہے کھڑے ہو کر کنگی کرنے والا انسان قرض میں مبتلا ہو چاہتا ہے جس گھر کی عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو تو اس گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھالنگور ہیں جس کو دمہ کا مرض ہو چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے گلے کے درد کے لیے دودھ سے اچھی کوئی شیئے نہیں جو انسان ضعیف ہو چاہے یا بہت کمزور ہو چاہے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلاو اس سے بہت طاقت ملے گی گرمی سے بچنا ہے تو تربوز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ